پی ٹائے ساؤتھ ویسٹ کی جانب سے پی ٹائے کے کارکنوں سے ظہر ایک چہتی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پی ٹائے کے ورکرز نے برڈ چڑھ کر حصہ لیا مزید تفصیلات جانگیر آوان کے اس ریپورٹ میں پی ٹائے ساؤتھ ویسٹ کی جانب سے صدر مبشر چہدری کی زرنگرانی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پی ٹائے ورکرز سے ظہر ایک چہتی کیا گیا دنیا نیو سے بات کرتے بے شرکا کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد برکرز کے قربانیوں کو یاد کرنا اور ان کی حاصلہ افزائی کرنا ہے پاکستان کے اندر جو حادثہ ہوا ڈی چوک میں اسلام آباد کے اوپر جس طریقے سے نہتے لوگوں پہ جو جمہوریت کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے تھے جو قانون کی بلدستی کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے تھے کس طریقے سے لا قانونیت نے ان کی جانے لی ان کو زخمی کیا بہت افسوسناک واقع ہے اور آورسیز پاکستانی اس درد کو بہت محسوس کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ ایک مومنٹ کریئٹ ہو چکی ہے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کے اقدام کرنے سے وہ ایک درد کریئٹ کر لیں گے ان آوازوں کو بند کر لیں گے یہ آوازیں اب دنیا کے کونے کونے میں اٹھے گی اور آورسیز پاکستانی اٹھائیں گے آج بلسکل کے اندر بھی یہاں پہ ایک ایونٹ کا اتمام ہوا جس میں ان شہداء کے لیے دعا کی گئے اور یقیناً وہ جنتی ہیں بہت اللہ تعالی ہمیں سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے اور جس چیز کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے وہ جو ازادی کی جو حقیقی ازادی کی جو قانون کی بیلدستی کی اس کے لیے ہم سب کو کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے اس مثال ہم نے قائم کی ہے کہ مایوسی گناہ ہے کیونکہ ان لوگوں نے مایوسی پھیلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جس قسم کا اتنا بڑا ثانیہ جس تعداد میں لوگ شہید کیے گئے زخمی کیے گئے اس کی مثال نہ پاکستان میں ملتی ہے اور نہ دنیا میں کہی اللہ کی لاکھی بے آواز ہے تم لوگ یہ سمجھ لے جو بھی اس کے پیچھے ہے وہ یہ سمجھ لے کہ شاید وہ ساری زندگی اس طرح سے جزید بن کے رہے گا جزید کا بھی اینڈ ہوا تھا اور آپ کا بھی اینڈ انشاءاللہ دور نہیں ہے اور ہم سب پاکستانی ملتے ہی اینڈ کریں گے اور پاکستان پاہندہ بات عمران خان زندہ بات آج ہم برسل میں شہدہ جمہوریت کے یاد میں ایک تقریب انتقل منحقت کی گئی پوری قوم عشق بار ہے ان کے دل جو ہے سندکھ میں ایک اداسی کا محول ہے کہ ہم اپنے وطن میں ان شہدہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں جنہوں نے اس وطن کی آزادی اس قانون کی بالہ دستی کے لیے اس پارلیمنٹ کے لیے اس آئین کی بالہ دستی کے لیے جانے دی ہیں اس وطن میں اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پورے وطن کے لیے ایک مثال قائم کر گئے ہیں کہ اس ملک کو اگر کٹھا رکھنا ہے اس ملک کی آزادی کے لیے اس ملک کی شہری حقوق کے لیے تو ہمیں یہ اس کے لیے جدوجہد دینی کرنی پڑے گی اور عمران خانہ میں سکھایا کوئی بہادری دی ہے کہ ہم اس کے لیے جانے بھی دے رہے ہیں تقریب میں جہاں متاثرہ خاندار اور مسلمین کے ساتھ یک جہدی کا اظہار کیا گیا وہیں انصاف کی جدوجہد کو جائی رکھنے کا آسم بھی دہرایا گیا